کلپ نمبر 1415 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 سے 56 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہرمان رحمت والا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَقَاعُوهُ إِنَّمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ترجمہ تو فیرون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ تو فیرون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا یعنی فیرون نے اس طرح کی چکلی چپڑی باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل مار دی اور انہیں بہلا پسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریب کرنے لگے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فیرون جیسے جاہل اور سرکش کی پیروی کی فَلَمَّا آصَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَا هُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ترجمہ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لئے مثال بنا دیا فَلَمَّا آصَفُونَا پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت پر خلاصہ یہ ہے کہ جب فیرون اور اس کی قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرموں کی سزا میں سب کو غرق کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ماضی کی عبرتناک داستان بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا تاکہ بعد والے ان کے حال اور انجام سے نصیحت و عبرت حاصل کریں سرکش مالداروں اور منصب والوں کے لیے عبرت کا مقام ان آیات میں بیان کیے گئے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا معاشرے میں مقام و مرتبہ عطا کیا اور حکومت و سلطنت سے سرفراز کیا لیکن ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرنے میں اور گناہوں میں مشکول رہ کر مسلسل اس کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ دیا پس اب وہ مایوس ہیں پس ظالموں کی جڑ کار دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کی پسند کی تمام چیزیں عطا کر رہا ہے لیکن اس بندے کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نام فرمانی پر قائم ہے تو یہ اس کے حق میں اللہ تعالی کی طرف سے ٹھیل ہے اور حضرت عمر بن زر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے گناہ گاروں اللہ تعالی تمہارے گناہوں کے باوجود جو مسلسل خلم فرما رہا ہے تم اس کی وجہ سے گناہوں پر اور جری نہ ہو جاؤ اور اس کی ناراضی سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُنَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ ترجمہ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اللہ تعالی مال و دولت اور بنسب و برتبے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سرکشی اور اس کی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو بیج دیں جزاک اللہ